تو آئیے لگو اتریئے پرسنوں کو حل کرتے ہیں ہمیں ادکتہم ساٹھ سبدوں میں اتر دینا ہے پہلا ہے روسی قرانتی کے کنھی دو کارنوں کا ورنن کریں روسی قرانتی ہونے کے کیا کارن ہیں ہمیں دو کارن بتانا ہے آئیے اس کا انسر کرتے ہیں کافی آسان پرسن ہے یہ تو یہاں پہ کافی دھیان سے سمجھئے ویل سیوک کی قرانتی کہیں یا روسی قرانتی کہیں یہ کب ہوئی تھی نومبر 1917 میں ہوئی تھی اور جب یہ قرانتی ہوئی تھی تو اس سمجھے روسی قرانتی کے ہونے کے دیکھئے کارن کتنے ہیں ٹوٹل کارن کتنے ہیں ٹوٹل کارن دیا گیا ہے آٹھ کارن دیکھئے پہلا کارن کیا ہے پہلے اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کتنے کارن ہیں کارن اس میں ہیں جار کی نرکسلتہ اور ایوک کے ساسن اس سمجھے جو روس کی ساسن تھے جار نکولس دی تھی تھا اس کا ساسن بیوست تھا کافی بیکار تھی دینیے تھی وہ جنتہ اتیچار کرتا تھا سوست کرتا تھا دوسرا کارن ہے کسانوں کی دینک استیتی دیکھئے اور اسی طریقے سے تیسرا کارن چوتھا پانچوہ اور یہ چھٹوہ کارن اور اس کے بعد دیکھئے اور یہ ہو گیا ساتوہ اور یہ ہو گیا یہ تتکالی کارن یہ مانا جاتا ہے پراثم بیسوید میں روس کی ہار جو ہے یہ روس کی قرانتی ہونے کا یہ تتکالی کارن میں یہ پوچھا جاتا ہے تو ان میں سے ہمیں صرف دو کارن بتانے ہیں آئیے کرتے ہیں تو آپ کو یہ دونوں لکھ لینا ہے کیسے لکھنا ہے آپ کو آپ کو لکھنا ہے روس کی قرانتی ہونے کے نملکی دو کارن ہیں پہلے کارن میں آپ کو لکھنا ہے جار کی نرکسلتہ ایوک کے ساسن یہ لکھتے ہوئے آپ کو ڈیس دینا ہے اور یہاں سے کرنا ہے جار نکالس دیتی ہے جس کے ساسن کال میں قرانتی ہوئی یعنی روسی قرانتی ہوئی تو اس کے بارے میں دیکھیں کیا ہے راجہ کی دیوی ادھکاروں میں بسواس رکھتا تھا اسے عام لوگوں کی سکھ دکھ کی قطع چندہ نہیں تھی جنتہ کے سکھ دکھ بھلائی بکاس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا جار نے جار نے جو وہ افسر ساہی بنائی تھی وہ ایستھر تھی ٹھیک ہے اس میں ایستھرتہ نہیں تھی جڑ اور اکوسل تھی جڑ اور اکوسل تھی سی بھی چھیتر میں نیوکتی کا آدھار پد پر ایوکیتہ نہیں تھی اتا گلت سالہکاروں کی قرانچار کی سوکھا چاریتہ بڑھتی گئی اور جنتہ کے ستیتی بد سے بہتر ہوتی گئی یوں کہیں کہ جار کی ساسن بیوستہ میں کسی طریقے کی نیم قانون نہیں تھا بھرشتہ چار تھا ٹھیک ہے قانون کا صحیح ڈنگزے پالن نہیں ہوا کرتا تھا تو اس سے جنتہ کو کافی پرسانی ہوتی تھی ان کی حالت کافی خراب بدتر ہو گئی یہ پہلا قارن ہو گیا دوسرا قارن آپ کو لکھنا ہے کرسکو کی دہنیہ استیتی تو روسی قرانچ جو جار کی جنتہ تھے کسان تھے وہ جو ساسک تھا جار نکل استیتی اس کے ساسن بیوستہ جو تھی کسانوں سے کسانوں کی کیا تھی پرتکول تھی اس پہ دھیان نہیں دیتا تھا تو اس کا انسر بھی آپ کو یہاں سے کرنا ہے روس کی جنت سنکھیا بہت سنکھیا بھاگ تھی سکھی پرنتو اس کی ستیتی اتین دینیہ تھی اٹھار سو ایک سٹ میں جار ایلکزینڈر دیتی ہے دوارہ کسی داستہ سماپت کر دی گئی پرنتو اس سے کسانوں کے ستیتی میں کوئی شدھار نہیں ہوا اس سے کھیت یہ ہم چھوٹے بڑے اس سے کھیت بہت چھوٹے چھوٹے تھے جن پر پرانے ڈھنگ سے کھیتی کرتے تھے انس کے پاس پونجی کا بھاو تھا تدہ کرو کے دبے ہوئے تھے ایسے میں کسانوں کے پاس کرانتی کے سیوہ کوئی چارہ نہیں تھا سیدھے سیدھے آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ کسانوں کے ستیتی دینیہ ہونے کے کارن یہ کرانتی اور بھڑک گئی بس یہ دونوں کارن ہی آپ کو لکھنا ہے تو اس کے بعد دیکھیں اگلا پرسند کیا ہے روسی کرن کی نیتی کرانتی ہے تو کہاں تک اتردائی تھی تو اس پرسند کا کیا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا تو روس کی جو سازن بیوستہ تھی جار نکلستی تھی ہے اس نے اپنے ایک نیم پارت کیا جنتہ کے لئے ٹھیک ہے تو اس نیم جو ہے وہ روسی کرن کی نیتی جو ہے وہ وہ روس کے کرانتی ہونے میں کس طرح وہ کارن بنی ٹھیک ہے تو آئیے اس کا انسر کرتے ہیں تو دیکھئے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ روس کے کرانتی ہونے کے نملکھت کارن میں کتنے کارن ہیں ٹوٹل ٹوٹل کارن ہے آٹھ اور ان میں سے ایک پانچوا کارن کیا ہے روسی کرن کی نیتی بھی ہے یہ کیا ہے روسی کرن کی نیتی روس میں دیکھئے بیبینی جاتی دھرم کے لوگ رہتے تھے ٹھیک ہے کوئی فین تھا کوئی فول جرمن یہودی آدھی بیبین جاتیوں کے لوگ رہتے تھے تو بیبین جاتیوں کے لوگ رہتے تھے تو ان کی بھانسہ بھی الگ الگ ہوگی رست میں ریواج بھی الگ الگ ہوں گے ٹھیک ہے تو اپنی بھانسہ ریواج کو پسند کرنے والے ہوں گے لیکن وہاں کا ساسک جو تھا جھار نکلستیتی ہے وہ ایک نیتی دوارہ جو بھانسہ اپلائی ہوگا لاغو ہوگا وہ روسی بھانسہ سنسکریتی سکھا وہ لادنے کا پریاس کیا ان الف سنکھوں کو تو ان کو یہ بات یعنی یہ ان کو پسند نہیں آئی ان کو اپنی بھانسہ پسند تھی اپنا ریواج پسند تھا تو اس سے الف سنکھوں میں کیا ہوئی حل چل مچ گئی وہ پسند نہیں کرتے تھے ان پر جور جبرستی طریقے سے لادا گیا ساسک کپرتی جار نکلیستی تھی کپرتی تو اس سے کیا ہوگا اس سے کرانتی اور بھڑ گئی سمجھ میں آگئے آپ کو تو یہ ٹوٹل ہی آپ کو پورا لکھ لینا ہے تاکہ اچھے سے ایکسپلین ہو جائے اس کے بعد دیکھئے پرسند کرمانگ تیسرا ہے سا بھیواد ایک نئی آر تھی یا سماجی بیوستہ تھی کیسے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روس میں جو ساسن بیوستہ تھی جار نکلیست دیتی ہے کہ وہ کافی بیکار ساسن بیوستہ تھی جنتہ کے لیے انکول نہیں پرتکول تھی وہ جنتہ کا سوسن کرتا تھا تو اسی سمیں ایک ساسن بیوستہ آئی جس کا نام ہے سا بھیوادی ٹھیک ہے تو یہ سا بھیواد ساسن بیوستہ روسی کرانتی کے بعد آئی تو یہ آرثی ٹھیک ہے یعنی اگنومکل کنڈیسن روپیہ پیسہ کے چھتر میں ان کی آرثی کستیتی جنتہ کی اور سماجی بیوستہ یعنی ان کے بیگاس بیبن جاتی دھرموں کے لوگ یہ کیسے سہائق بنی یعنی سا بھیواد ایک نئی آرثی اور سماجی بیوستہ تھی کیسے روسی کرانتی کے بعد آئیے اس کا انسر کرتے ہیں ہم لوگ تو ہمیں ایسے کرنا ہے انسر دیکھئے روس میں سا بھیواد ایک نئی آرثی کہ ہم سماجی بیوستہ نمد کارنو سے تھی پہلا کارن یہ بیوستہ دیس میں سماجی آسامانتاؤں کو سماپت کر دیا یعنی اوچ نیت بیبن چاتی دھرم کے جو لوگ رہتے تھے ان کو سمان ادھکار یہ دیا گیا دوسرا ہے جمیدار یعنی پونجی پتر جو ورگ ہیں جن کے پاس پونجی ہیں روپیہ جمیدار ہیں ان کا بول بالا سماپت ہو گیا یعنی براوری کا ادھکار ہو گیا سب کے بیچ تیسرا ہے پورے دیس میں سمپتی کا راشتی کرن کر دیا گیا اس کی باغ دور سوپتی گئی اور اس کے بعد دیکھئے چوتھا کام ادھکار کو سویدھانی ادھکار بنا دیا گیا جو کام ادھکار ہے اس کو سویدھانی یعنی قانونی ادھکار تبدیل یعنی بدل دیا گیا تو یہی ہے سابہ واد آرثی اور سماجی بیوستہ تھی چلیے دیکھتے اس کا اگلا پرسن چوتھا پرسن دیکھئے کیا ہے نئی آرثی نیتی نیو اکنومک فالیسی مارک شوادی سدھاند کے ساتھ سمجھو تھا تھا کیسے تو اس کا کیا مطلب ہے تو نئی آرثی نیتی جو آئی وہ مارک شوادی کے سدھاند کے ساتھ سمجھو تھا تھا تو پہلے سے ایک سدھاند تھا جس کا نام تھا مارک شوادی سدھاند اس نیتی جو آئی تو اس کے کچھ نیم جو ہے یہ بدل دیے گئے ٹھیک ہے اس نیتی جو آئی جب لاغو کی گئی یہ پہلے سے تھا اور یہ نئی آئی تو یہ نئی جو آئی تو پہلے سے مارک شوادی سدھاند کے جو نیتیاں تھے جو سدھاند تھے جو نیم تھے قانون تھے ان کو کچھ بدلاؤ کیے گئے اس کے آنے کے بعد تو یہی کہا جاتا ہے کہ نئی آردھک نیتی مارک شوادی سدھاند کے ساتھ سمجھو تھا تھا کیسے وہ بتانا ہے یہاں پہ دیکھئے پہلے لیلن جو تھا اس نے لاغو کیا کیا نئی آردھک نیتی تو ایک سوپن درسی وچھارک نہیں بلکہ کسل سماجک چندک اور بہوارک رازنیتک بھی تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ تکالک جو بیوستہ تھی پوری طریقے سے سماجک بیوستہ لاغو کرنا یا ایک ساتھ پنجی وادی بیوستہ کو ٹکرانا سمبھو نہیں ہے جیسا کہ چانس کی چاہتا تھا تو اسی لئے لیلن نے ایک نیتی لائی جسے انیس ویکس میں کیا کہا جاتا ہے نئی آردھک نیتی انیس ویکس میں لائی اور اس نئی آردھک نیتی گھوشنا کی جسے مارش وادی ملوں سے کچھ حد تک سمجھو ہوتا کرنا پڑا تو کیسے آپ کو انسر کرنا ہے آپ کو لکھنا ہے یہ بات دیکھیں یہاں پہ نئی آردھک نیتی جو ہے انیس ویکس میں اندرگت لیلن نے مارش وادی سدھانتوں کے ساتھ سمجھو ہوتا کر اس روس میں لاغو کیا اسے روس میں لاغو کیا کیونکہ پورے دیس میں ایک ساتھ سماجک بیوستہ کو لاغو کرنا ٹھیک ہے لاغو کرنا یا سبھی پونجی پتیوں دیسوں سے ٹکرانا اسمبہ ہو تھا اس نیتی کے آنے سے جو مارش وادی کے سدھانت کے ساتھ سمجھو ہوتا ہوا نیم بدلے ہیں ان میں یہ پورے دیس میں ایک ساتھ سماجبادی بیوستہ لاغو کرنے میں مدد ملی یا سبھی پونجی وادی دیسوں کو ٹکرانا اسمبہ ہو تھا اس نیتی کے آنے سے ٹھیک ہے تو یہی باتیں آپ کو لکھنی ہے مانچو پر اسم دیکھیں کیا ہے پراثم ویسیود میں روس کی پراجے کرانتی ہے تو مارگ پرسست کیا کیسے یعنی جو پراثم ویسیود ہوا اس میں روس کی ہار ہو گئی تو اس روس کے ہارنے سے یہ کرانتی اور ہونے کی سمبھاؤنا ادم سنڈٹ پرتیسط کیسے بڑھ گئی وہ کارن بتانا ہے ہمیں تو یہ جو ہے روسی کرانتی کے تدکالی کارن میں آتے ہیں کرانتی کے سمیں جو جار تھا کون تھا نکلے ستی تھی تو اس کے نترت میں یہ پراثم ویسیود میں روس بھاگ لیا تو اس سے کیا ہوا سینہ کے ستیتی کافی خراب ہو گئی ہتھیار اچھے تھے وہ سارے ختم ہو گئے اور اس کے پاس نہ اچھے ہتھیار تھے نہ کھانے کے لیے بھوجن تھے تو ستیتی کافی خراب ہو گئی دینی ہو گئی ٹھیک ہے کھا جانا بھی سارا کھالی ہو چکا تھا تو اس سے کیا ہوا اور کرانتی ہونے کی سبھاونا بھڑک گئی روسی کرانتی تو یہ پورا آپ کو لکھے لینا ہے کیونکہ سب ہمیں بتانا ہے اچھے سے ٹھیک ہے تو سماپتھ ہوتا ہے آج کا سیسن دھنیواد